سمجھے نا یہ جو فقاہ اکرام صوفیہ اکرام فرماتے ہیں بندے شروع میں جب کام شروع کرتا ہے پرد کرو یہ ابھی غفلت میں ہے ابھی کام شروع بھی نہیں کیا مگر تھوڑا بہت احساس ہے کہ میں جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوں تو نفس امارہ ہوتا ہے وہ نفس کیسا ہوتا ہے امارہ انن نفس اللہ امارہ تم بسو وہ نفس جو ہے اس کو برائی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے جب اس نے قدم اٹھا لیا وہی منتابہ قدم اٹھایا نا بآمہ نا ایمان کا استعزار بھی کیا تو کیا ہوتا ہے کہ اب اس کا نفس بدل کر امارہ سے لبوامہ ہو جاتا ہے لبوامہ ہونے کی کیا مانا کہ پہلے تو جب گناہ کرتا تھا تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا تھا ضمیر جاگتا ہی نہیں تھا الٹا سینہ زوری کرتا تھا کہ بھئی کیا حراج ہے اس میں اور جب ذرا قدم بڑھانا شروع کیا اور خاص طور سے اگر کسی شیخ سے کسی استاذ سے رجوع کر کے جب آدمی بندہ چلا اب دل جو ہے نا وہ لبوامہ بن گیا لبوامہ کے معنی آپ بلامت کر رہا ہے پہلے گناہ ہوتا تھا جیسے حدیث میں آتا ہے نبی کریم سر وردعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آدمی بالکل ہی غافل ہوتا ہے نا اگر وہ گناہ کر لے اور گناہ کے وقت میں تھوڑا سا دل میں احساس بھی پیدا ہوا کہ بھئی یہ میں نے اچھا نہیں کیا تو وہ اس کو اس طرح اڑا دیتا ہے جیسے مکھی اڑا دی جاتی ہے ناک پہ سے آیا تو خیال کیونکہ مومن تھا خیال تو آیا لیکن اس خیال کو اس طرح اڑا دیا جیسے مکھی اڑا دی جاتی ہے تو یہ امارہ چل رہا ہے اور جب اب خیال آیا غم بھی ہوا دکھ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی ہوا استغفار بھی کیا تو اب کیا ہو جاتا ہے وہ نفس لبوامہ بن جاتا ہے یا اللہ پھر میں پھر پھنس گیا میں میں نے ایک مرتبہ اہد کیا تھا پھر پھنس گیا تو لبوامہ ہو گیا اب وہ نفس اس کو ملامت کر رہا ہے ضمیر جاگ پڑا جب یہ ملامتیں ہوتے ہوتے جب رجوع اللہ کرتا رہتا ہے رجوع اللہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کر کے معافیہ مانگتا رہتا ہے اور آئندہ کے لئے پناہ مانگتا رہتا ہے تو پھر آ جاتا ہے یتوبو علی اللہ مطابہ لوٹ کر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھیک ٹھیک تو کیا ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ اور اسی کو آواز دی جاتی ہے مرتبہ کہ یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیت مرضیہ اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے پربردگار کی طرف کس طرح لوٹا تو اللہ سے راضی اللہ تجھ سے راضی راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی آ کر میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ جن کو میں نے اپنے نامات سے نوازا ہوا جنت میں بدخلی جنتی اور میری جنت میں آگے داخل ہو جاؤ تو یہ ترتیب ہوتی ہے تذکیہ نفس کی یہ ترتیب ہوتی ہے شروع میں امارہ ہوتا ہے پھر لفوامہ ہو جاتا ہے پھر مطمئنہ ہو جاتا ہے تو اس کو اب الحمدللہ ایسا اتمنہ نصیب ہو جاتا ہے کہ اب وہ جو گناہ کے دائیے ہیں جھلکیں تو کبھی کبھی آتی ہیں آخر تک آتی رہتی ہیں اندرینہ می تراشو می خراش تا دمیں آخر دمیں فارغ مباش یہ تراش خراش تو چلتی رہے گی مرتے دم تک فارغ نہ بیٹھنا بے فکر نہ ہونا اپنے نفس سے کسی بھی بردت سکتا ہے حضرت مانا رومی فرماتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں بس نبی میں کہ ایک آدمی تھا وہ اس نے کسی سامپ کو مار دیا سامپ مراہ ہو پڑا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ پھینک دیتا ہے اس کو کہیں وہ سوچا مراہ ہو تو ہے تو نبی پھینکا تو کیا ہے تو وہ سامپ پڑا رہا ہوا اب جب حقیقت میں مراہ نہیں تھا وہ دیکھنے میں مراہ ورہ در آ رہا تھا تو اس کو کچھ گرمائی پہنچی سردی تھی گرمائی پہنچی کیا ہوا مجھے تفصیل یاد دیں نہیں کس بجے سے تو دیکھا یہ تو حضرت سو رہے تھے اور اس میں جان پیدا ہو گئے اور وہ جان پیدا ہونے کے بعد اس سامپ نے اپنا حصر دکھا دیا تو بنا رومی فرماتے ہیں نفس اجدرحاست اوک مردہست نفس اجدرحاست اوک مردہست از غم بے آلتی افسردہست کہ یہ نفس جو ہے نا یہ بھی ایک اجدہا ہے کتنا ہی مارو اس کو کتنا ہی مارو کتنا کچھ لو اوک مردہست وہ بالکل مردہ نہیں ہوتا بڑے بڑے بزرگ بننے کے بعد بھی بڑا بڑا متقی بننے کے بعد بھی وہ مردہ نہیں ہوتا از غم بے آلتی افسردہست لیکن وہ بعض اوقات افسردہ ہو جاتا ہے مرجہ جاتا ہے تو مرجہ نہیں کوئی غریبہ سمجھو لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال کرو کہ یہ کسی وقت دس بھی سکتا ہے اس لئے آخر وقت تک نگہ داست تو کرنی ہے لیکن نگہ داست وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لئے زیادہ مشقت کی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی معمولی توجہ سے آدمی اس سے بچ جاتا ہے ملقد ہمم بھی مہمم بھی آ خیال تو آ چلا تھا خیال آئے تھے کہ نہیں تو لیکن وہ خیال جو تھا اتنا ضعیب تھا کہ لولا الرعا برحان ربی جب پربردگار کا برحان دیکھا تو وہ خیال ختم ہو گیا تو یہ مرتبہ جو ہے یہ ہے یتوب الاللہ مطابہ کہ وہ اپنے اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ جاتا ہے ٹھیک ٹھیک لوٹ جانے کے معنی یہی ہے کہ اب شریعت طبیعت بن جاتی ہے شریعت طبیعت بن جاتی ہے اب شریعت کے خلاف کرنے کی طرف طبیعت آمادہ ہی نہیں ہوتی کہیں کہیں کسی بقت کو جھلک آگئی سو آگئی برنا اتمنان کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا بندہ کبھی پریشان نہیں ہوتا غیر معمولی پریشانی اس کو نہیں ہوتی غم کا موقع آجائے صدمے کا آجائے تکلیف کا آجائے تو اس کو اس طرح کی بیچینی اس طرح کی پریشانی جو غافل آدمیوں کو ہوتی ہے وہ ایسے آدمی کو نہیں ہوتی شکریہ